عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین ایک علمانات کشتی حادثے کے بعد ایک اور بڑا حادثہ ایک عبدوز ٹائٹانک کے نظارے کے لیے بحر اوکیانوس میں جاتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے اس میں دو پاکستانی کون سوار ہیں اس کی تفصیلات پہ بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ ایک افسوسناک اور علمناک اور دردناک قسم کا سانحہ پیش آیا پاکستان پر ایک کہر بن کر ٹوٹا جس میں تین سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے وہ قریب لوگ جو اس سرزمین پاکستان سے تنگ آئے ہوئے جن پر یہ زمین روزگار کے لحاظ سے ان کے اپنے زندگی کا بندن جاری رکھنے کے لحاظ سے یہ زمین جن پر تنگ کر دی گئی وہ مجبوراں کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے روزگار کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں قومی پرچم تو سرنگو ہو جاتا ہے مگر جانے والوں کو اور ان کے لوحکین کو عمر بھر کا جو روگ دیا گیا ہے اس کی ذمہ دار یہ سرنگو کرنے والی جو ہماری گورنمنٹ ہے یہی قرار دی جا سکتی ہے اس پر میں ایک تفسیناً ویلاغ تیار کر رہا ہوں اس میں بات کریں گے مگر آج جو ایک اور سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا آج اس پر ویلاغ کرتے ہیں یہ اتوار کے دن یہ عبدوز ہے جو ٹائٹانک جہاز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقریباً ایک سو گیارہ سال پہلے انیس سو بارہ عیسوی میں ایک تقریباً آٹھ سو تریاسی فٹ لمبا لگجری جہاز تیار کیا گیا تھا جس پر تقریباً تین آزار کے لگ بگ لوگ پینتیس سو لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور جس پر سوار تھے دو آزار دو سو ستائیس لوگ یہ بہرے اوکیانوس میں ہی ایک برفانی چٹان سے ٹکرا گیا تھا جس میں کیپٹن کو جو ہے قصوروار ٹھہہرایا گیا تھا کہ اس نے بروقت جو ہے جہاز کو نہیں موڑا اور جس کے باعث انسانی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اس میں تقریباً پندرہ سو کے لطبق لوگ جو ہیں وہ ان سمندری لہروں کی نظر ہو گئے اور اس کا ملبا جو ہے وہ گہرائی میں پڑا رہا اس پر بڑی فلمیں بنیں مشہور زمانہ ایک رومانوی کہانی سے وابستہ ہے ایک جوڑا ہوتا ہے اس کا ایک بڑا مشہور گانا ہے میرے ذہن میں سکت بول نہیں مگر اس کی دن ابھی بھی گنجتی ہے یہ وہی جہاز ہے جس میں اتنا لگزوریس تھا اس میں یہ پہلا بڑا جہاز تھا جس میں بقاعدہ سویمنگ پول بھی تھے جمنیزیم بھی تھا اور لائبریری بھی تھی اس کے نظارے کے لیے ہمارے جو ایک عبدوز جاتی ہے اس میں بڑے اہم لوگ سوار ہے پانچ لوگوں کی ایک چھوٹی سی عبدوز ہے اور جو تقریبا اس کے تین ازار آٹھ سو فٹ تک جو ہے وہ گہرائی میں جا سکتی ہے پانی کے اندر اور یہ جو عبدوز ہے یہ تقریبا تیرا چودہ سو میٹر تک جو ہے یہ نیچے جا کر پانی کے اندر کا نظارہ کر سکتی ہے اب یہ جو عبدوز ہے اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو بات کرتے ہیں اس میں جو یہ جو ٹیٹانک جہاز ہے یہ تقریبا اس کے ڈوبنے میں دو گھنٹے اور تقریبا ڈائی گھنٹے کے قریب وقت لگا تھا اور بشوار لوگ جو ہیں وہ اس سے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے وہ جو کسی نظارے کی اور ایک برپور قسم کی تفریح کے لیے نکلے تھے انہیں اس سانحہ سے دو چار ہونا پڑ گیا تھا اب یہ آپ دو جو جس کا ذکر میں کر رہا ہوں ناظرین یہ اتوار کے دن کنیڈا سے چلتی ہے اس کے وہاں ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے فاؤنڈ لینڈ کنیڈا کے جزیرہ سے اتوار والے دن نکلتی ہے یہ کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ نکلتی ہے وہاں سے اور اس میں پانچ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور پانچ ہی لوگ اس میں بیٹھے تھے اب یہ وہاں سے کس لیے نکلے یہ اس لیے نکلے کہ تیٹانک جہاز کا نظارہ اندر سے جا کے قریب سے جا کے کریں اس میں آپ کو معلوم ہے جو بہت سارے اس پر ریسرچ والے جو گوتا خور ہیں وہ بھی گئے ہیں اندر سے بھی تصویریں لے گئی ہیں کچھ چیزیں بھی وہاں سے برامت کی گئی تھیں جو اس وقت سے ابھی تک جو ہے وہاں پر موجود تھیں برسوں سے جب سے دوبا ہے جہاز اس کی تحقیق کے لیے اس کی نظارے کے لیے اور اس پر جو دوبنے کی وجوہات ہیں اس پر تحقیق کے لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگ جاتے رہے ہیں مگر ابھی یہ لیٹسٹ جو گئی ہے اس میں پاکستانی بھی سوار ہے ناظرین آپ حیران ہوں گے اس کا قرائے سن کر اس کا آٹھ دن کا قرائے جو ہے وہ ڈائی لاک ڈالر ہے پر ہیڈ ڈائی لاک ڈالر پر ہیڈ ہے اس میں تین سوار ہیں اور دو قریو جو عملے کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں ان سواروں میں دو پاکستانی ہیں اور ایک ارپتی برطانوی تاجر ہے ظاہر ہے جس کا قرائے ڈائی لاک ہوگا وہ عام لوگ تو نظارہ نہیں کر سکتے وہ خواہشی رکھ سکتے فلم ہی دیکھ سکتے ہیں اور گانے ہی گنگلا سکتے ہیں مگر اس کا دل فریب نظارہ پانیوں کی گہرائی میں جا کر حمد کرنا اور کسی کسی کی بس کی بات ہے اور اس کی پہنچ جو ہے وہ کروڑ پرتی لوگ ہی کر سکتے ہیں اس میں جو برطانوی تاجر ہے عرب پتی اس کے ساتھ دو پاکستانی ہیں ناظری یہ بھی کروڑ پتی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باپ بیٹا دونوں ہی اس وقت گم ہو چکے ہیں اب دوز کے ساتھ ہی یہ پاکستان میں ایک نیجی کمپنی ہے اس کے وائس چیئرمین ہیں سلمان ان کا بیٹا سلمان ہے ان کا جو فادر ہیں ان کا غالباً نام ہے شہزادہ دعود شہزادہ دعود جو ہے وہ اس کے وائس چیئرمین ہیں اس کمپنی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ غیب ہے اب کوسٹ گارڈ کے مطابق ان کے پاس جو ترینوے سے ستانوے گھنٹے جو ہے ٹوٹل وہ ہیں ان کی بچ جانے کے چانسے کیونکہ اس کے بعد آکسیجن ختم ہو جائے گی اکسیجن ختم ہو جائے گی تو پھر ان کی زندگی کے جو اثار ہیں یا ان کی جو توقع ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی اب یہ جو دو باپ بیٹا ہے ان کی جو کرایا ہے آٹھ دنوں کا وہ کتنا بنتا ہے پانچ لاکھ ڈالر پانچ کروڑ ڈالر ٹھیک ہے گی؟ اب اتنے بڑے پیمانے پر اگر کسی نے اس کو ایفورڈ کیا ہے تو ظاہر ہے معمولی لوگ نہیں ہیں مگر رب تعالی ان کو آفیت سے واپس لائے جی اس لیے کہ کسی بھی فرد کا چلا جانا وہ گھر والے جس سانحہ سے دوچار ہوتے ہیں جس اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے یہ دن دولت جو ہے یہ کوئی تسکین نہیں دیتی یہ حوصلہ نہیں دیا کرتی یہ جذبات جو ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں چاہیے وہ غریب ہے یا کوئی امیر ہے اب یہ دونوں باپ بیٹا لاپتہ ہیں اس عبدوز کا رابطہ ہی من قطع ہو گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لاپتہ ہو گئی ہے اور اس کو ڈونڈنے کے لیے ایک اور عبدوز گئی ہے اور دو جہاز جو ہے وہ آپریشن میں عصہ لے رہے مگر ناظرین بہرے اور کینوس یہاں پر تو کسی جیل میں ڈوب جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں کسی ڈیڈ باڈی کو ڈونڈنے کے لیے اور یہ ایک عبدوز ہے یہ کہاں پر جا کر چھوٹی سی عبدوز ہے کوئی اتنی بڑی نہیں ہے یہ کہاں لاپتہ ہو گئی اتنے بڑے سمندر میں یہاں دو تخائی دنیا میں پانی ہے اور باقی تھوڑا سا خوشکی کا ہے اور اتنے بڑے سمندر میں وہ عبدوز ایک نہیں کتنی عبدوزیں چلی جائیں تو میرا نہیں خیال اس جدیب تیکنیکل دور میں بھی ان کی کتلاش کر سکے گا مگر رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جتنے بھی سوار ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ جو پریشان ہیں رب تعالیٰ انہیں ملائے مگر ناظرین جستجو کی بات ہے اور یہ ٹائٹانک جو ہے یہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے اس کے جو نظارہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کشش کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ دیکھ لینا یہ جو ابھی دو باپ بیٹا گئے ہیں ایک برطانوی تاجر ہے یہ انہوں نے بقاعدہ ہائر کی یہ عبدوز اور اس کو لے کر وہ گئے ہیں مگر وہ اپنی خواہش جو ہے وہ شاید اس کو پورا نہیں کر سکے اب اس کا کس کو ذمہ دار کے ٹھہرائے جا سکتا ہے اس جدید دور میں جو ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے ایک ایک انچ کا پتہ ہوتا ہے کہاں گئی ہے عبدوز مگر وہ لا پتہ ہو گئی ہے اس کا رابطہ ہی منکتا ہو گیا اس کا مطلب ایسا کوئی ٹیکنیکل فارٹ آیا کہ اس کا پتہ نہیں چلا بہرحال اس میں دو پاکستانی کروڑ پتی لوگ ہیں جی وہ بھی لا پتہ ہو چکے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے بتایا جاتا ہے رب تعالی خیر و افیت کریں سب پر اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے اسی کے ساتھ جاتا چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات